کراچی پلیس شہر سے جرائم ختم کرنے کے لیے متحاری کومبنگ آپریشن پیٹروننگ آپریشنل کاروائیاں بڑھانے کا حکم شہر کے داخل ارکار جی راستو پر سنیپ چیکنگ اور ناقابندی بڑھانے کی ہدایت چینی باشندو کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کا بھی حکم دیا گیا ایڈیشنل آئی جی کراچی کی چینی کانسل خان آمد جاوید عالم اوڈو کا کیا چینی باشندو کی حلاقت پر اظہار تازیت پولیس چیف نے تازیتی کتاب میں اپنے تاثرات درش کیے کراچی پولیس چیف شہر سے جرائم ختم کرنے کے لیے متحاری کومبنگ آپریشن پیٹروننگ آپریشنل کاروائیاں بڑھانے کا حکم شہر کے داخل اور کارجی راستو پر سنیپ چیکنگ اور ناقابندی بڑھانے کی ہدایت پولیس چیف شہر سے جرائم ختم کرنے کے لیے متحرک سکومنگ آپریشنز پیٹرولنگ آپریشنل کاروائیاں بڑھانے کا حکم دے دیا شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سنیپ چیکنگ اور ناکہ بندی بڑھانے کی ہدایات جاری کر دیں چینی بشندوں کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کا بھی حکم دے دیا ایڈیشنل آئی جی کراچی جوید عالم اوڈو کی چینی کانسل خان عامد جوید عالم اوڈو کا چینی بشندوں کی ہلاکت پر اظہار تازیت پولیس چیف نے تازیتی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے بات کریں گے آئی جی سیند غلام نبی میمن کے حکمات پر عمل آپریشنل اور انویسٹیگیشن پولیس نے مل کر کام کرنے کا آغاز کر دیا اب جرائم پیشہ افراد کو سزا دلوانے میں مدد ملے گی میراج اکتر کی ریپورٹ دیکھئے آئی جی سیند کا صوبے میں جرائم کے خاتمے کے لیے اہم اقدام تھانوں میں آپریشنل انویسٹیگیشن ونگ کو مل کر کام کرنے کا حکامات جاری کر دیے کراچی پولیس چیف اور تمام زونل ڈی آئی جیز کے لیے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق اب ہر تھانے کا ایسے چو مقدمہ درج کرنے سے پہلے ایس آئی او سے مشاورت کا پابند ہوگا کراچی کی تھانوں میں اس پائلٹ پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا گیا ہے آئی جی سیند نے دو ہفتے قبل اس حوالے سے نوٹفیکیشن جاری کیا تھا پہلے مرحلے میں کراچی کے تھانوں میں ڈیوٹی افسر کے ساتھ تفتیشی افسران نے بھی کام شروع کر دیا ہے پولیس اکام کے مطابق آپریشن اور انویسٹیگیشن پولیس کی جوائنٹ ورکنگ سے بہتری آئے گی پہلے آپریشن پولیس مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن برانچ کی حوالے کر دیتی تھی دفات شامل کرنے کے معاملے پر دونوں میں اختلافات کی شکایات بھی تھی تو آئی جی صاحب کا بھی وجہ ہمچہ ہنڈرڈ پرسنٹ کر ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ دونوں برانچز اپسلوٹ کوارڈنیشن میں کام کریں اور اس کو بھی دیکھا بھی جا رہا ہے ان کی جو ہیں منتلی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں انویسٹیگیشن اور آپریشنز کے جو اسے سپیز ہیں ملک کی میٹنگ کر رہے ہیں تاکہ اگر بیچ میں کوئی بوٹل نیک ہو کوئی لوپ ہو لو تو اس کو اوور کم کیا جا سکے تو یہ کارڈنیشن کو بڑھانے کے لیے ہی کیا جا رہا ہے جس سے اچھے نتائج ملیں گے حکام کے مطابق آئی جی سندھ کے فیصلے کے بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں دونوں شعبوں کے مل کر کام کرنے سے عدالتوں میں کیس التوا کا شکار نہیں ہوں گے مہراج اختر سٹی ٹوئنٹی ون امی ادارہ صحت برایت افعال کے ڈاکٹروں پر تشدد واقعے کے خلاف ڈاکٹروں کا دوسرے روز بھی تمام آپیڈیز کا بارکار شدید احتجاج مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آئی انگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے مطالبہ کیا ہے کہ تشدد کرنے والے افراد پر مقدمہ درش کیا جائے تفصیلات ابراہیم رند کی ریپورٹ میں آئی سی ایچ اسپتال میں لواہکین کا ڈاکٹرز پر تشدد کا معاملہ قومی ادارہ صحت برایت افعال کے ڈاکٹرز ڈٹ گئے آج دوسرے روز بھی اوپیڈیز کا مکمل بائیکوٹ کیا گیا سیکڑوں مریض بچے اور ان کے والدین رول گئے کہتے ہیں اتنی دور سے علاج کی غرض سے آئے ہیں لیکن یہاں ہرتال کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مایوس واپس جانا پڑ رہا ہے اسپتال کے مین گیٹ کے سامنے احتجاج کرتے ڈاکٹرز بھی مطالبات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں بولے انصاف ملنے تک احتجاج جاری رہے گا تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں دس دن پہلے ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے جو فیمیل ڈاکٹرز کو ہمارے کو حراسہ کیا ہے اور اس کو مارا پیٹا ہے اس کے بعد ہم نے تین دن کا احتجاج ریکارڈ کرایا تھا جس کے بعد ہماری انتظامیاں سے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے جن پہ عمل نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرا واقعہ رونما ہوا ہے جس میں ہمارے امرجنسی میں ایک منظم گروہ داخل ہوا ہے اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اور ہماری فیمیل ڈاکٹرز کو مارا ہے گسیٹا ہے سب سے بڑے کوئی ادارے کو حکومت کی طرف سے لاوارسی کا شکار کیا گیا ہے اسپتال انتظامیاں کسی قسم کی سیکیورٹی فرام کرنے کے لیے تیار رہی ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ انتہائی ناکس سیکیورٹی ہے جس میں روز بروز واقعات ہوتے ہیں ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جب تک حکومت وقت آ کر دوسری جانب انتظامیاں کا کہنا ہے کہ معاملہ انتہائی نازک ہے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ ابراہیم رند سٹی ٹوئنٹی وان اکمہ پانیور سفائی کے سوداقار یونین نے انتظامیاں پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا چیرمین ارشاد احمد خان کا کہنا ہے کہ ملازمین کے واجبات کی ادائیگی کا شیڈول آنے تک انتظامیاں سے کوئی بات نہیں کی جائے گی اور احتجاج کا دارہ کار وسیق کیا جائے گا ریپورٹ کریں گے رزوان احمد نشکاری کے خلاف کراچی وارٹر اینڈ سیورج کارپوریشن کے ملازمین کا اعتجاج شدت اختیار کر گیا ماضی کی وعدہ خلافیوں پر ملازمین نے انتظامیاں سے بات چیت سے انکار کر دیا نشکاری کے فیصلے کے خلاف کراچی وارٹر اینڈ سیورج کارپوریشن کے ملازمین کا شدید رد عمل سامنے آ گیا سی بی اے متحدہ ورکرز فرنڈ کے چیرمین ارشاد احمد خان کہتے ہیں کہ ماضی کی وعدہ خلاف ورزی کو مدد نظر رکھتے ہوئے انتظامیاں سے کوئی بات نہیں ہوگی ٹیکس اور میڈیکل کے شعبوں کو آؤٹسوس کرنے کے فیصلے کو واپس لینے اور ملازمین کو واجبات کی ادائیگی شروع ہونے پر ہی اعتجاج ختم کریں گے بلکل فرنڈنگ ہو رہی ہے لیکن وہ جو ہے ڈمی فائلوں کے ذریعے جو ہے وہ کیانا میں ٹھیکے داروں کو دی جاتی ہے سن گورمنٹ جو ہے وہ سارا لوٹ کر کھا جاتی ہے اپنے من مانی ٹھیک اداروں کو پیمنٹے کراتی ہے جالی فائلیں بنتی ہیں وارٹر بورڈ میں میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے کئی جگہ پر میڈیا بھی کہہ چکا ہوں کہ انٹی کرپشن ایف آئی اے اور دیگر ادارے جو آ کے وارٹر بورڈ کی انکوائری کریں کہ یہ فائلیں کس مد میں بن رہی ہے پیسہ کہاں لگ رہا ہے سودھکار یونین کے رہنما بولے کہ ادارے کی آمدنی سے مہانہ بیس کروڑ واجبات کی مد میں دینے کے اعلان کو عملی جامع نہیں پینایا جا سکا مرد اور خواتین ملازمین بھی دوہائی دیتی رہیں انتظامیہ کئی مرد ہم ہم سے پچھلے بھی وعدے کر چکی ہے نا کہ ہم وقت پر واجبات دیں گے لیکن وہ اپنے ہر وعدے سے منحریف ہو گئی ہے اور کسی بھی کسی امپلائیس کو رکم دینے سے وہ بلکل کاسی رہیں کراچی وارٹر ان سیورچ کارپوریشن کے ملازمین کے واجبات کا حجم بڑھتا جا رہا ہے جس کی ادائیگی نہ ہونے سے ملازمین کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اس معاملے کو انتظامیہ کو سنجید کی سے حل کرنے کی ضرورت ہے کیمرمن اجلان چھیپا کے ساتھ رزوان احمد سیٹی ٹوئنٹی ون دوسر جانبی الیکشن کمیشن ریجنل آفس میں وقلہ سے غیر اقلاقی سلوک انصاف لائرز ونگ نے صورتحال سے ہائی کورٹ بار کو آگاہ کر دیا بار اسوسییشن کے وقلہ کے تحافظ کی یقین دہانی صدر پی جی آئی کراچی راجہ ازھر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے بدترین ریاستی دہشت کر دی ہوئی آٹھ فروری کی بدترین دھاندلی کی روایت پھر دوہر آئی گئی زمنی انتخابات کی خالی نشستوں کے لیے ریٹرننگ افسران کے بعد کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا عمل مکمل کاغذات کی سکروٹنی چودہ سے سولہ اکتوبر تک جاری رہے گی شہر میں زمنی بلدیاتی الیکشن کا معارکہ چودہ نومبر کو ہوگا بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں کا پہلا مرحلہ مکمل پیر سے کاغذات کی جانچ پرتال شروع ہوگی کراچی میں دس بلدیاتی نشستوں پر زمنی بلدیاتی انتخابات کیلئے پولنگ چودہ نومبر کو ہوگی کراچی میں چار چیئرمن، دو وائس چیئرمن اور چار وارڈ کانسر کی نشستوں پر زمنی انتخاب ہوگا ڈسٹرک ساؤت یوسی تیرہ صدر میں چیئرمن کی نشست کے لیے سترہ امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کرائیں وستی یوسی پانچ گلبرگ میں چیئرمن کی نشست پر پانچ امیدوار میدان میں آگئے غربی یوسی پانچ منگو پیر میں ایک جنرل وارڈ کی نشست پر دو کماری یوسی دس بلدیہ میں ایک جنرل وارڈ کی نشست پر تین امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے کارنگی میں چیئرمن، وائس چیئرمن اور جنرل وارڈ کی نشست پر دس امیدوار میدان میں ہیں کاغذاتِ نامزدگی جمع کرانے والے امیدواروں کی فائنل لسٹ پار اکتوبر کو جاری کی جائے گی کیمرامین حسنین جافری کے ساتھ اقصہ شاہد سیڈی ٹونٹی وار اور اب بات کریں گے کراچر کے موسم کے بارے میں شہر قائد میں عبر کرم برس پڑا شہر قائد میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش گلچنے اقبال راشد منحاس روڈ اور گلستان جوہر میں تیز بارش سٹیڈیم روڈ اورنگی کالی پہاڑی ملیر میں بھی برسات موسم خوشگوار شہریوں کے چہرے کھل لٹھے بات کریں گے مہنگائی کا راج فلور ملز نے آٹھا مہنگا کر دیا ہے ایک ہفتے کے دوران پانچ اور دس کلو آٹھے کا تھیلہ پچاس سے سو روپے کلو مہنگا کر دیا گیا ہے گزشتہ دس دنوں میں فی کلو آٹھے کی قیمت میں آٹھ سے دس روپے فی کلو تک کا اضافہ ہوا فلور ملز کا کہنا ہے کہ گندم کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے قیمت بڑھی ہے تفصیلات بسیم افتقار کی ریپورٹ ہوں بار پھر مہنگائی کی چکی میں پسی عوام پر فلور ملز کا وار فلور ملو نے آٹھا پچاس سے سو روپے کلو تک مہنگا کر دیا کمپنیوں کے آٹھے کا پانچ کلو کا تھیلہ پچاس روپے اضافہ سے چھ سو روپے کلو پر پہنچ گیا کمپنیوں کے آٹھے کا تھیلہ سو روپے مہنگا ہو کر بارہ سو روپے فی کلو پر پہنچ گیا آٹھے کی بڑتی قیمتوں پر ایک شہری کا کہنا تھا کہ آٹھا بنیادی ضرورت کی چیز ہے آٹھے کی قیمتوں کو کم ہونا چاہیے پرائز کنٹرول کرنے والے ادارے آٹھے کی قیمتوں کو کم کروائیں آٹھا دیکھیں بیسک ضرورت کی چیزیں ہیں اور ایسی جو تقریباً روز مرہ کی اشیاء ہوتی ہیں یہ تو اس کے ریٹ کم ہونے چاہیے کم سے کم مزید نہیں بڑھیں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے مختلف کیونکہ کاروباروں میں ہیتنے نہیں ہیں کام کی بھی پریشانی رہتی ہے اور اوپر سے اگر چیزیں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو اس میں اور پریشانی ہو جاتی ہے آٹھے سمید اشیاء کی قیمتوں میں شہریوں پر سے معاشی بوجھ میں کمی اور مہنگائی سے ریلیف کا ذریعہ بن سکتی ہے کیمرمن کاشف کے ساتھ بسیم افتقار سٹی ٹونٹی ون آئی پی پیز کے چھٹی اب بجھلی کی قیمتیں کم ہوں گی وزیراعالہ سن نے خوشخبر سنا دی کہا کہ پانچ آئی پی پیز سے معاہدے ختم ہو چکے ہیں کابش پیمن کی ریپورٹ رہنگی بجھلی سے چھٹکارہ وفاقی کابینہ نے پانچ آئی پی پیز سے معاہدے ختم کرنے کی منظوری دے دی وزیراعالہ سن نے بجھلی سستی ہونے کی نویز سنا دی وزیراعالہ سن مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ پانچ آئی پی پیز جن سے انیس سو چرانوے میں معاہدے ہوئے تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں پانچ منہ آج پڑھا ہے کہ پانچ کمپنیز جو نائنٹی نائنٹی فور جس کو تیس سال گزر چکے ہیں تقریباً تیس سال کا ہوتا ہے ان کا پچیس سال کا کنسیشن اگریمنٹ تقریباً ختم ہو چکا ہے ایک کسی کے سال دو سال باقی تھے تو وہ ٹرمنیٹ کرنے کے لئے انہوں نے اگری کر لے اس سے تھوڑی سی قیمت کم ہوگی اس لئے کہ اس کی کپیسٹی پیمنٹ ہم دے رہے تھے آئی پی پیز کو کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں پیسے دے رہے تھے اب بجھلی کی قیمتیں کم ہوں گی مراد علی شاہ بولے کہ سندھ حکومت نے تجویز دی تھی کہ سرپلس پاور کو استعمال کیا جائے انڈسٹری کو ریایتی نرکوں پر بجھلی ملے گی تو پروڈکشن بھی بڑھے گی جو آپ کا سرپلس پاور ہے اس کے کپیسٹی پیمنٹ سے آپ دے رہے ہیں اس کو پاور کو یوٹلائز کرنے کے لئے صرف آپ کو فیول کی ضرورت ہے تو آپ اس کو کنسیشنل ریٹس پر ان انڈسٹریز کو دیں جو انڈسٹریز اپنا ایک جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں آٹھ گھنٹے تو کم از کم کام کر رہی ہے لیکن اگر اس سے زیادہ کرنا چاہے تو لوگوں کو ایمپلائی کرے تو ان کو آپ کنسیشنل ریٹ پر پاور دے سکتے تاکہ آپ کی پروڈکشن بڑھے آپ کی ایمپلائیمنٹ بڑھے اور میں نے سنیا کہ ونٹر کے لئے یہ شاید کر رہے ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے بجھلی سارفین کو سالانہ ساٹھ عرب اور ملکی خزانے کو چار سو گیارہ عرب روپے کی بچت ہوگی کاوش ممن سٹی ٹوئنٹی ون منافحے میں پیٹرل پمپ ڈیجیٹلایز کرنے کی لاغت بھی شامل ہوگی اوگرا کی تیل کی کمپنیوں کو نوازنے عوام پر مالی بوجھ بڑھانے کی تیاریاں پٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان تیل کمپنیوں اور پٹرول پمس کا منافع بڑھانے کی تجاویز تیار کر لی گئیں تیل کمپنیوں کا منافع ایک روپے پینتیس پیسے بڑھا کر نو روپے بائیس پیسے فی لیٹر کرنے کی تجویز پیٹرول پمپس کا منافع ایک روپے چالیس پیسے بڑھا کر دس روپے چار پیسے فی لیٹر کرنے کی تجویز منافع میں پیٹرول پمپ ڈیجٹلائز کرنے کی لاغت بھی شامل ہوگی انٹرپری انجینڈرنگ گروپ کے نتاج کا اعلان پوزیشنز پر لڑکیوں کا راج پہلی دینوں پوزیشنز پر طالبات کے ناف ایک ہزار ایک نمبرز کے ساتھ آمنہ ایسن کی پہلے پوزیشن نظرہ جمال کی دوسری علیزہ آیاس کی تیسری پوزیشن انٹرپورٹ کے مطابق کامیابی کا دناسبت شالیس اشارہ نو نو پیسد رہا تائیس ہزار شہسو اکتر امیدواروں نے امتحان میں شرکت کی گیرہ ہزار اکسو بائیس امیدوار کامیاب قرار پائے گئے مزید افصالات آنمہ خان کی ریپورٹ میں پری انجینئرنگ کے نتاج طالبات نے لڑکوں کو آؤٹ کلاس کر دیا پہلی تینوں پوزیشن طالبات کے نام پری انجینئرنگ کے امتحانات میں پی ای سی ایچ ایس گورمنٹ گرلز فور وومن کی طالبہ آمنہ احسن نے اکیانوے فیصد کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی آؤ خان ہائر سیکنڈری سکول کی نظرہ جمال نے چھانوے اشاریت تین چھے فیصد نمبر کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی خاتون پاکستان گورمنٹ ڈگری کالج فور وومن سٹیڈیم روڈ کی سیدہ علیزہ آیاز نے نو سو بانوے نمبر کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی انٹر میڈیٹ بورٹ کے مطابق امتحانات میں تئیس ہزار چھے سو اکتر امیدوار امتحانات میں شریک ہوئے گیارہ ہزار ایک سو بائیس امیدوار کامیاب قرار پائے کامیابی کا تناسب چھالیس اشاریہ نو نو فیصد رہا انٹر بورٹ کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق تمام گروپز کے نتائج کے اعلان کے بعد پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے احزاز میں تقریب بھی منقد کی جائے گی آئیمہ خان سٹی ٹوئنٹی ون سندھائی کورٹ اور ماتحد اطالتوں میں ہونے والی سماعتوں اور فیصلوں کے حوالے سے ایک نظر اس رپورٹ پر سمگلنگ اور دستاویزات میں رد و بدل کا کیس ملزم سارن بڑھنے کی درخواست زمانت کی سماعت وکلا صفائی نے موقف اپنایا کہ کئی ماہ کے بعد بھی ایف آئی اے نے مقدمے کا چلان پیش نہیں کیا عدالت نے سماعت پندر آخذوبر تک ملتوی کر دی افغان خاتون کو پاکستانی شہریت دینے سے متعلق درخواست عدالتی حکم پر سیکریٹری وزارت داخلہ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گزشتہ روز عدالت نے حکام کو ایک روز میں سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا حکم دیا تھا ہلاپتہ افراد کیس میں سچل سے ہلاپتہ سجاد منظریام پر آ گیا پولس کے مطابق سجاد کے خلاف مقدمہ درج تھا اور گرفتار رہی جس کے بعد عدالت نے درخواست نمٹا دی پتہ زفر اقبال کے بزرگ والد عدالت میں پیش ہوئے اور مالی معافنت کے لیے ستائے جانے کا شکوا کر دیا عدالت نے چودہ اکتوبر تک مالی معافنت کرنے کا حکم دیا برائے راست میر کے انتخاب کی خلاف ورزی درخواستوں پر سماعت عدالت نے ریمارکس دیئے کہ منتقی برکن عوام کی آواز ہوتا ہے اگر کسی کا اعتراض بنتا ہے تو وہ پارٹی عراقین کا بنتا ہے عدالت نے درخواستوں کی مزید سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی کر دی